آج کرتے ہیں فارمولے اپنا جو ہم نے کیا تھا لوجیکل کیا تھے لوجیکل میں ایتھر ایتھر کیا میں نے ایکسپلین کیا تھا نہیں کیا تھا شاید میں ایسا رو بھی نہیں کیا تو میں نے بتایا تھا افکا اور اینڈ باقی دیکھ لیجائے کئی بہر کیا ہوتا ہے نا جیسے ہم ویلوک اپ وغیرہ لگاتے ہیں تو کچھ ایرر آ جاتی ہے ٹھیک ہے جی اس طرح کی ایرر آ گئی یا پھر ایک یہ ایرر آ گئی کوئی بھی فارمولا ہے جو کہ کسی بھی چیز میں ایرر ریٹن کر رہا ہے مان لیجی یہاں پہ میری جو ویلیو آنی ہے فارمولے سے آنی ہے اور وہ آ گئی مان لیجی بائی ڈی پر جیرو آ گئی اور یہاں پہ میرا فارمولا لگا ہے یہاں پہ پھر ایرر آ گئی کوئی بھی کام جو آپ کو کرنا ہو آپ چاہتے ہیں کہ جیسے اس میں ایرر نہ دکھا ہے یہاں پہ مان لیجی کچھ ویلیوز ہیں اور یہاں پہ فارمولا لگا دیا آپ چاہتے ہیں کہ جب یہاں پہ چینجز ہو نا جیسے یہاں پہ ہم چاہ رہے ہیں تو اب صحیح دکھا رہا ہے جہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پر جہاں نہیں ہے وہاں ایرر تو کم سے کم نہ دکھا ہے تو اس کیسے ہم ایف ایرر کا فارمولا یوز کرتے ہیں جیسے مجھے ڈیوائیڈ والا فارمولا لگانا ہے میں اس کو ایف ایرر کے اندر دے دوں گا ایف ایرر میں دو پیرامیٹر ہوتے ہیں ایک ویلیو ویلیو میں آپ اپنا فارمولا کوئی بھی اپلائی کر دیجئے ٹھیک ہے جی اب سیکنڈ پوچھتا ویلیو ایف ایرر کہ اگر ایرر آئے تو کیا دینا ہے میں نے یہاں کر دیا ڈبل انوارٹڈ کاماس دے دی ہے اور بیچ میں کچھ نہیں دیا بلینک ہو گیا جس کا مطلب اب میں اس کو ڈریک کر دیتا ہوں تو اس کا فائدہ یہ رہے گا کہ جہاں ایرر آ رہی تھی اس کی جگہ میرا بلینک آ گیا پر جیسے ہی یہاں پر کچھ بھی نمبر وگر آتا ہے اپنی ویلیو دکھا دے گا بیسکلی ایرر نہ دکھا ہے اس کے لئے کرتے ہیں مطلب یہاں پر آپ کو لگے گا پتہ نہیں لگتا ہے اس کیس میں کی کوئی فارمولا لگا ہوا ہے آٹومیشن میں اس کا بہت زیادہ یوز ہوتا ہے دوسرا تھا یہ کہ اس میں نوٹ کا فنکشن نوٹ کا نوٹ کیا کرتا ہے جیسے جہاں آپ کا two value return کر رہی ہے اس کو false کر دے گا false کو true کر دے گا نوٹ کا مطلب ہوتا ہے جب یہ نہیں ہو مطلب جیسے not equal to کرتے ہیں ہم 20 equal to 10 اگر ہم یہاں پہ لگاتے ہیں logical condition دیکھتے ہیں 20 equal to 10 یہ کیا return کرے گا false نوٹ کے اندر ہماری یہ condition چلی جائے گی کیا 20 equal to 10 یہ بولتا ہے when not d5 not equal to 10 true آ جائے گا ٹھیک ہے جی اس کا کبھی کبھار use ہوتا ہے کچھ خاص نہیں data validation اور conditional formatting میں کچھ اس طرح کے rule آتے ہیں جہاں پہ آپ کو true ہی return کروانا پڑتا ہے then آپ اس کا use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی باقی اس کے اندر دو function اور ہیں true and false یہ function ہے جو true ایک true کا function جو ہے وہ true ہی return کرتا ہے اور false کا function جو ہے وہ false return کرتا ہے ٹھیک ہے جی ان کا کوئی خاص use نہیں ہے next آتے ہیں text پہ text formula پہ اس میں ایک question تھا کہ اگر combination of both and and or ہاں اس میں کسے کمیوں لگیں گے کس میں لیکن any any formula we can use for the and as well as the or ہاں دونوں use کر سکتے ایسا آتا جیسا میں نے آپ کو اس میں last example میں بتایا تھا and جیسے کوئی condition ہو گئی ہماری and کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں پھر اس کی partition ہم نے کرے تھے اور کے through کیا ہوا تھا ہم نے کیا کہا تھا یہاں پہ دو condition ایک ساتھ لگا دی تھی اور یہاں پہ ایک ساتھ لگا دی تھی کوئی جیسے میں جاتا ہوں جیسے میں جاتا ہوں ان دونوں میں سے ایک میں یس ہو ان دونوں میں سے ایک میں نو ہو اس طرح کی condition چاہتا ہوں پھر دونوں میں ایک میں یس ہونا چاہیے ایک میں نو ہونا چاہیے چیک ہے جی یہ میرا الگ function کرے گا یہ میرا الگ function کرے گا تو ان دونوں میں سے جب choice آگئی تو اور کا formula ان دونوں conditions کے بیچ میں لگا ہوں جیسے اور کے اندر کیا یہ equal to y کیا یہ equal to y ٹھیک ہے جی تو ان دونوں میں سے کیا ہوگا دونوں کو چیک کرے گا اس میں سے کیا مطلب ہے کہ کسی ایک میں بھی ہو اسی ایک میں بھی ہو ان دونوں میں سے جیسے آپ کریں گے اس کا evaluation کر لیا میں نے اس کا evaluation کر لیا دونوں میں true آرہا اگر ایک میں بھی دونوں میں true آرہا true return کر رہا اگر ایک میں no بھی ہو لب ایک میں اگر false بھی ہو تو بھی یہ true return کرے گا تو یہ ہو گیا choice والا question یہ ان دونوں میں سے ایک اب بات آتی ہے ان دونوں میں سے ایک یہی condition ان کے لئے لگ جائے گی اور کی یہی condition لگ گئی یہاں پہ ان دونوں میں سے no لگ اگر اگر اس میں no ہوتا ہے تو یہ false ہو جائے گی main condition یہ ہے ps کر دینا ہو کے ہو گیا یہاں پہ میں نے کہایا کہ یہ ایک اگر 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 اس طرح سے توڑ توڑ کے condition کو ہم لگاتے ہیں جہاں choice ہے وہاں اور دیں گے جہاں compulsory ہے وہاں پہ ends دیں گے اب میں نے choice کے جریعے کیا کیا اس میں سے ایک compulsory کر دیا اور ایک اس میں سے ایک compulsory کر دیا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی یہ clear ہے آگے text کا formula دیکھ لیتے text کے formula میں پہلا formula ہے but text کا ہے حالانکہ اس کا کوئی use نہیں ہے یہ thai language میں number to word conversion کرتا ہے جیسے ہم کوئی number دیتے تو word میں conversion کرتا ہے but thai language میں تو اس میں reference دیکھیں یہ thai language ہے ٹھیک ہے جی چاہے تو google پہ جا کے اس کو check کر سکتے ہالانکہ اس کا بھی ہمارے پاس ہے ایسا کوئی use نہیں یہ convert کر دے دوسرا formula دیکھتے ہیں اس میں ہمارے computer language کرنے کے لئے ہوتے ہیں کچھ codes کا سارا لیا جاتا ہے اس کے لئے ہمارے پاس function ہے جیسے askai codes آپ جانتے ہوں گے اگر نہیں جانتے تو میں دیکھاتا ہوں کسی بھی character کو represent کرانے کے لئے ایک table use ہوتی ہے اس کو askai codes کہتے ہیں اس میں ہر ایک کا نمبر ہوتا ہے code ہوتا ہے جیسے اگر آپ دیکھیں یہ table ہے 65 جو ہے وہ نمبر ہے آپ کا یہ character a کے لئے capital a کے لئے 97 دیکھیں گے تو small a کے لئے اسی طرح ہر character جو آپ کی بورد پر available ہے اس کا code ہوتا ہے موسی پہ میں اس کو کیا اس کو کیا اور اس کو کیا اس پہ آیا تو یہ code ہمارا care کا function ہے وہ code کو care میں convert کرتا ہے اسی طرح ہے کہ کسی کا code جال نہ ہو تو code کا function ہے code میں کوئی بھی text دیں گے تو اس کا code بتا دے a 65 capital a 97 space 32 ہے ٹھیک ہے جی اور ہم ایک use کرتے ہوں alt enter کرتے same line میں نیچے جانے کے لیے اس کا 10 ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس کا use آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں مال لیجیے ایک میرے پاس function ہوتا repeat کا rept اس میں آپ کوئی بھی text دیں گے اس کو کتنے number of time آپ نے دکھانا ہے وہ آپ کا یہ function کرتا ہے میں نے 10 لکھا 10 بار star دکھا دیا میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ میں نے کچھ number دی ہے اور میں نے اس میں یہ reference ہے وہ یہاں سے لے لیا یہ graph کی طرح کام کرتا ہے چارٹ کی طرح کام کر رہا ہے یہاں پہ دیں گے یہاں پہ دکھا دیں چارٹ کی طرح آپ کا کام کر رہا ہے میں کیا کرتا ہوں اس کو star کو جو ہے pipe سے replace کرتا ہوں pipe آپ جانتے slash کے اوپر ہوگا آپ کے جی یہ pipe ہے اس کا پوری طرح سے چارٹ کی شکل دینے کے لیے اس کا font change کرنا پڑے گا اس کا font ہم رکھیں گے کچھ ایسا موٹا سا font جس میں اپنا pipe پورا cover کر لیں یہ Britannic bold کا font لے لیا میں کوئی بھی color میں چوز کر سکتا ہوں ٹیک میرا جو اپنے پاس 2013 میں یہ bar chart آپ نے دیکھ ہوں گی جو میں نے آپ conditional formatting میں دکھائی تھی تو وہ پہلے اسی طریقے سے بناتے تھے data bars ہے نا تو سیم آپ کا data bars type کا chart ہے ٹھیک ہے جن بات کرتا ہوں کہ میرے یہاں دو chart ہیں double data کچھ کچھ مجھے سنگل column میں چار دکھانا ہے سنگل column میں ایسا چار جو میں وی لکپ سے بھی call کر سکھو سنگل پہلے اس کو دے دیتے ہیں یہاں f2 دے دیتے ہیں یہاں g2 دے دیتے ہیں اس کو میں نیچے تک drag کر دیتا ہوں اب اس میں مجھے ایک چیز کرنی پڑے جیسے ریپ ٹیکسٹ کیا میں یہاں پہ چار بنے ہویا آگا اس کو پکڑ کر اس میں جاتا ہوں alignment میں اور یہ نائنٹی ڈگری پہ سٹ کر دیتا ہوں یہ بن گیا میرا چار within سیل یہاں automation کریں وہاں اس طرح کے concepts کی ضرورت پڑے دی دوسرا مان لیجئے اس کے آگے میں نے ID ڈال دی حالان کی وی لک اپ میں بعد میں دکھاؤں گا پر میں یہ دکھا رہا ہوں کہ آپ ID کی ذریعے اس کو call کر سکتے ہیں یہاں پہ جو chart ہے یہاں پہ میں ایک وی لک لگا دیتا ہوں اس میں سے یہاں سے data سرچ کروا لیتا ہوں اور column index وی لک اپ میں بعد میں explain کروں گا آپ وی لک اپ کی بار یہاں سے میں نے کیا کرنا format وی انٹر سے چاہوں تو اس میں لیلوں data validation میں لسٹ لے کے یہ لسٹ میں نے پورا source اٹھا لیا یہاں سے کوئی بھی کروں گا اس کا چارٹ میں دیکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارا بیسکلی automation میں کام آتا ہے تو کوئی بھی function کو مطلب بیکار نہ سمجھے کون سا کہاں کام آئے گا کوئی پتا نہیں آگے آپ کا clean کا function clean میں کیا ہوتا ہے کئی بار non printable characters لگ جاتے ہیں ہمارے ساتھ جب ERP وغیرہ میں data import کرتے ہیں Excel کے اندر کچھ non printing characters آجاتے ہیں non printing ہو گا مال لی جی وہ code 10 کا لگا لی جی care 10 اس کو میں یہاں کر دیتا ہوں یہاں پہ paste کر دیتا ہوں alt enter اور یہاں پہ کچھ دے دیتا ہوں ٹھیک ہے جی پھر سے ایک دے دیتا ہوں alt enter اس میں دو non printable characters set ہو گئے اور جب میں اس کی length check کروں گا 9 دکھا رہا ہے جب actual ہونی چاہیے ساتھ ہونی چاہیے clean کا function use کریں ٹھیک ہے جی اب length check کرتے ٹھیک ہے جی کچھ اس کر دیتا ہے جو آپ دکھائی دینے والے characters ان کو clean کر دیتا ہے then چلتے ہیں concatenate concatenate جی میں نے بتایا کہ ہم لوگ and کے سائن کے جریعے کر رہے تھے اب تک تو اس کے لئے فارمولا بھی ہے concatenate کا اس میں آپ بس text کا reference دیتے جائیے یہ آپ concatenation کرتا ہے آپ کو سارا ایکی سال میں ری جل دے دے گا اس پیس چاہیے تو آپ کو اس کے اندر منوالی دینا پڑے گا کومہ لگا کر انوائٹ کومہ کے اندر اس پیس کر دیں گے then کومہ next value یہ concatenate کا function لینہ آپ کے پاس اس میں کوشن ہے کہ اگر کوئی سسٹم ERP سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو 10 کریٹس کا ہوتا ہے for example اور دیکھنے جب اس کو ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے اس کو اس سے ٹھیک ہو سکتے ہیں وہ تو وہ سسٹم کس بیس پر ڈاؤنلوڈ کر رہا وہ دیکھنا پڑے گا اور اگر آپ نے بتایا تھا میرے کھال سے آگے zero تھے میں نے بتایا تھا اس کے لئے آپ کو جیسے مان لیجیے یہاں پر کچھ نمبر ہیں کچھ بھی نمبر ہیں اور اس کو میں چھے ڈیجٹ کا بنانا چاہتنا ہوں آپ کے پاس ایک فارمولا ہے اس ٹیکسٹ کا فارمولا ٹائپ کر دیجئے اور کتنے وہ چاہیے یہاں پر اتنے zero دے دیجئے یہ کیا دے گا آپ کو value دے گا ٹھیک ہے جی اب اس کو آپ copy کر کے کہیں بھی paste کریں گے paste as value تو یہ actual value ہے ٹھیک ہے جی آپ کے پاس ڈالر کا فارمولا ڈالر کچھ نہیں کرتا ہی جی کرنسی فارمیٹ وغیرہ میں set کرنا ہے تو ڈالر کا فارمولا ہے اس میں جو reference دیں گے وہ آپ کو دے گا اس میں دو parameter number and decimal بڑے bracket لگے ہوتے ہیں اس پہ یہاں پہ number plane دکھا رہا ہے یہاں پہ بڑے bracket دکھا دا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ دیں نہ دیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں دینا چاہوں کہ مجھے 3 decimal position چاہیے 3 decimal position لکھا ہے اسی طرح ہی آپ کے پاس number formatting کے لئے fixed کا ہے number decimal decimal میں جتنا دینا چاہتے ہیں no comma مرلہ یہ true false میں لے گا value اگر اس کو false کر دیں گے مرلہ ہمیں comma چیئے comma کہا آتے ہمارے جیسے یہ 1000 سے پار ہوگا تو یہ comma جو دکھا رہا ہے true false میں لے time then ہمارے پاس دو فنکشن ہے exact and find اب دیکھے گئے ایک میرے پاس یہ ہے ایک یہ ہے exact کا دیکھتے ہیں تو یہ equal to یہ یہ دو name same ہے ٹھیک ہے equal to to same دے گا تو جہاں چاہتے ہیں کی case sensitivity check کریں وہاں آپ use کریں exact کا format یہ text اس کے exact ہے کی نہیں ٹھیک ہے false case sensitivity کے حساب سے کام کرتا ہے اگر آپ یہاں پہ same case دے دیں گے تو true دکھا دے گا سر سر text کے لئے ہوتے نہیں ٹیکسٹ کے لئے ہوتا exact کو ہم اسی میں match کرتے ہیں اس case کا فرق ہے خالی بس باقی یہ دیکھ لیں checks whether two text strings are exactly same and returns to or false exact is case sensitive case sensitive یہی ہوتا ٹھیک ہے جی دن ہمارے پاس ہے replace اور سب کب زارہ بس وہ میں بتاتا ہوں اس کا group ہے اس کھٹے بتاتا find or search and دو function ہمارے پاس replace and substitute replace کا دیکھتے replace replace دیکھئے پورانا text کیا ہے یہ text ہے ہمارے پاس old text start number کون سی index position سے change کرنا چاہتے replace کرنا چاہتے ہیں یہ جیسے سات characters ہیں 6 characters ہیں تو index number جیسے P 1 number r 2 number a 3 number پہ تو ایسے index position ہے start number میں نے کہا ای کر دو تو یہ کیا کرے گا یہاں پہ آلٹر کر کے دکھا دیا آپ کو ٹھیک ہے جی یہ ایچ کام آپ سبسٹیٹیوٹ سے کرا سکتے ہیں اس میں ٹیکس ہم دیں گے اس کا مطلب ہے کہ پہلے کیا لکھا ہوا ہے میں نے کہا اے لکھا ہوا نیو ٹیکسٹ کیا ہے میں نے کہا ای کر دو ٹھیک ہے جی تیسرا ہے انسٹانس نمبر اوپشنال ہے انسٹانس نمبر جب یوز ہوتا ہے جب ایک ہی طرح ہے کہ کافی سارے کریکٹر ہو چلے یہ دیکھ لیتے ہیں آپ کا اس میں ریزلٹ صحیح آ رہا ہے اب مال لیجیے میں ٹارگٹ کرتا ہوں اے کو میں اے کو بدلنا چاہتا ہوں کس سے اے سے بدلنا چاہتا ہوں اب یہاں پہ اگر میں انٹر کروں گا تو کیا کرے گا یہ جو ڈبل ای تھا اس نے دونوں اے کو چینج کر دیا انسٹانس نمبر یہ ہے کون سا والا میں کہتا ہوں فرسٹ ون تو پہلا اے چینج کرے گا میں کہتا ہوں سیکنڈ ون تو دوسرا والا چینج کرے گا اور اگر کچھ نہیں دیتا تو وہ سارے چینج کر دے گا ٹھیک ہے جی ملوہ اگر تین بار اس میں اے لکھاؤ تو یہ پوچھے گا پہلا ہی چینج کرنا ہے دوسرا ہی چینج کرنا ہے تیسرا کرنا ہے ٹھیک ہے وہ کریکٹر کا انسٹانس ہو جاتا ہے then ہمارے پاس ہے find کا فنکشن find کا فنکشن اچھلی ایک case لیتے ہیں اور کوئی بھی ہے find پر بعد میں آتے ہیں ایک اس کو مجھے اپر case میں کرنا ہے capital letters میں تو اپر کا فرمولا ہے اس کو لور case میں کرنا ہے تو لور کا فرمولا ٹھیک ہے جی ٹائٹل case میں کرنا ہے ماللہ پرسٹ کریکٹر تو اپر لور اینڈ پروپر پروپر case ٹھیک ہے جی پر لور اینڈ پروپر case then آپ کے پاس ہے ٹیکسٹ پروپر اب یہاں پر مجھے کیا کرنا ہے پرسٹ نیم الگ کرنا ہے میڈ نیم ان اپ کرنا ہے لاسٹ نیم الگ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اس میں میڈ نیم الگ کرنا ہے اس میں میرے پاس فنکشن لیفٹ سے اگر کریکٹر نکالنا ہے لیفٹ کا ہے فرمولا آپ اس کو سلیکٹ کیجئے کتنے کریکٹر نکالنا ہے پہلا ٹیکسٹ دے دیجئے میں نے کہا پہلا ساتھ نکال دو ماں آپ نے ٹیکسٹ دیا اگر اس میں اگر نکالنا ہے آپنے تو آپ کے پاس اس میں سے آپ کو index number choose کرنا پڑتا ہے ہم گن کے آئیں گے 7 then a space 8 9 سے start کرنا ہے 9 سے start کرنا ہے کتنے character لینے تمہار میں ہے 5 تو کیا دوں گا 5 character اٹھانے یہ ایک formula ہو گیا میرا کہ first name last name میں نے نکال لیا but میں اگر اس میں کچھ اور type کرتا ہوں یہ formula کتنا صحیح رہتا ہے میں چاہتا ہوں formula جو ہے intelligent ہونا چاہیے اپنے آپ identify کریں تو سب سے پہلے میری problem کیا آ رہی ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ space کہاں آ رہا ہے پہلے مجھے space کو find کرنا پڑے گا تو مجھے کس کی چیز کی ضرورت پڑے گی مجھے پڑے گی first space چیک کرنا ہے میں نے last space چیک کرنا ہے last مطلب second space کہ وہ کہاں آ رہا ہے then اس کی length چاہیے ہوگی length کے لیے length کا formula first space نکالنا ہے تو اب یہاں پہ میں find use کروں گا find text کیا find کرنا ہے space find کرنا ہے اس میں دے دیا میں نے کس میں find کرنا ہے اس میں find کرنا ہے اب یہ پوچھ رہا ہے start کہاں سے کرنا ہے یہ optional ہے تو اگر میں ایسے ہی دیتا ہوں تو شروع سے ہی start کرے گا ٹھیک ہے جی second space find کرنے کے لیے مجھے پہلے space کا reference لینا پڑے گا یہاں پہ میں نے space دیا within text کسی میں اب کہاں سے start کرنا ہے اس کو index position دینی ہوگی اگر میں یہی کھالی index position دیتا ہوں تو کیا ہوتا ہے آٹھویں position پہ ہی اس کو space مل جاتا ہے وہ آگے جائے گا ہی نہیں میں نے کیا کرنا پڑے گا plus 1 جو starting index ہے اس میں نے کہا کہ 9 سے شروع کر کہ یہ اگلا space کا ہے اس نے بتا ہے 14 اور اس کا بہت ہے دیکھنے لینٹھ جو ہے total character کے لینٹھ دیتا ہے مجھے ٹھیک ہے جی اب مجھے کیا کرنا ہے یہاں جو left کا formula لگایا تھا ہم نے 7 character لکھائے تھے اس میں میں کیا کروں گا پرسٹ اسپیس یہاں مل گیا تو سات ریکوائیڈ تھے اسپیس ایک فالت ہوئے تو منس کر دیں گے ٹھیک ہے جی اس کو ڈریک کر دوں پہلے اس کو ڈریک کر دوں تو یہاں میں نے ڈریک کیا کام بن گیا تو یہ کام بن گیا میرا صحیح انٹری لینے لگا پہلے اس پر اس کے بیس پر رائٹ میں بھی سیم تھا رائٹ میں میں نے کیا کرنا ہے پانچ کریکٹر ہیں تو انیس میں سے چودہ گئے یعنی ٹوٹل لینٹ میں سے اگر میں سیکنڈ سپیس کا انڈیکس مائنس کر دوں تو میری پوزیشن سا ہی ہو جائے گی تو میں نے کیا کرنا ہے لینٹ مائنس سیکنڈ سپیس ٹکے ہیں ڈریک کیا اس نے بھی کام کر دیا اب آتی ہیں میڈل کی میڈل میں کیا کیا چیئے تھا مجھے سٹارٹ نمبر چیئے تھا اور کتنے کریکٹر نکالنا ہے تو سٹارٹنگ نمبر جو تھا میرا پسٹ سپیس پلس ون تھا ٹکے ہیں جی اور کتنے نمبر نکالنا ہے وہ تھا چودہ میں سے آٹھ کریں گے تو بیچ کے یہاں پانچ تھے یہاں چھے نکل رہے ہیں ٹکے ہیں جی کیونکہ سپیس سپیس آپس میں فالتو ہو رہے ہیں میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ڈالنا ہے چودہ مائنس سیکنڈ اسپیس مائنس فرسٹ اسپیس مائنس ون ایک اور مائنس ون تاکہ ایک گریکٹ اب اس کو ڈریک کریں گے سہی چل دا ٹکے ہیں جی اس میں کلیر کیسے ہوا یہ اس فارمولے میں کوئی ڈاؤٹ ہے کیونکہ پھر اس کا گیر بڑھ دوں گا میں فارمولے کا دیکھیں اس میں سب سے پہلا جو میں نے کیا تھا وہ لیفٹ کا فارمولا تھا لیفٹ میں دو کریکٹر ہیں اس فارمولے میں ایک ٹیکسٹ کونسا ٹیکسٹ ہے یہ ٹیکسٹ ہے جس میں کتنے کریکٹر لینے جس میں میں نے کہا تھا کہ پرسٹ سپیس یہاں سے میں نے سپیس پائنڈ کیا ہے سپیس آیا آٹھوی پوزیشن پر گن کے دیکھیں گے پرنام ساتھ کریکٹر کا ہے لگ سپیس اپنے ہاتھ کو انکلوڈ کر رہا ہے تو مائنس ون دے دیا یہاں پہ یہ نمبر کریکٹر ہے ٹھیک ہے جی تو لیفٹ سے اس نے ساتھ کریکٹر اٹھا لیا پر رائٹ میں کیا تھا رائٹ میں پوری لیندھ چیک کروں گا ہمارے پوری لیندھ تو نیس کیا گئی ٹھیک ہے جی سیکنڈ اسپیس جو ہے چودہی پوزیشن پر تو پوری لیندھ میں سے اگر ہم سیکنڈ اسپیس مائنس کر دے تو ہمارے پاس لاؤسٹ نیم مل جاتا ہے ٹھیک ہے جی وہی یہاں پہ ہوا ہے رائٹ میں وہی ٹیکس دے رکھا کتنے کریکٹر نکالنے تو انیس میں سے چودہ پانچ کریکٹر نکالنے پانچ کریکٹر نکالنے میڈل کے فرمولا میں کیا ہے کہ کونسا ٹیکس رہے گا دن آپ کی سٹارٹنگ پوزیشن کیا رہے گی سٹارٹنگ پوزیشن میں نے بتایا کہ اسپیس آٹھنی پوزیشن پر تو نو سے سٹارٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ میڈل نے وہی سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو میں نے کیا بیا سیکنڈ اسپیس پرسٹ اسپیس پلس ون تو نوے کریکٹر سے چل گیا دن اسپر تک کتنے کریکٹر آگے تک نکالنا ہے یہاں سے کتنے کریکٹر آگے چاہیے تو یہاں سے مجھے کیسے پتا پڑے گا جب میں سیکنڈ اسپیس میں سے فرسٹ اسپیس مائنس کر دوں گا تو سیکنڈ اسپیس تھا چودہی پوزیشن پر اور یہاں کریکٹر کتنے ہیں پانچ چھیک ہے جی چودہ میں سے اگر آٹھ جائیں تو کتنے آئیں گے چھے آئیں گے تو یعنی ایک اسپیس اپنے آپ کو فالتور رہ رہا ہے تو اسپیس مائنس کر دیا کیا کیا میں نے سیکنڈ اسپیس مائنس فرسٹ اسپیس مائنس ون ٹھیک ہے جی تو یہ میڈل نیم آگیا اور کوئی ڈاؤٹ اس میں ٹھیک ہے جی اب کیا کرتے ہیں کہ فارمولے کو کمبائنڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ سارے چیزیں میں یہاں تو لینے والا نہیں ہوں یہ ساتھ میں چلا نہیں سکتا ہے ایک ہی جگہ فارمولا چاہیے میں کیا کروں گا میں کیا کروں گا اس میں اب چینج کروں گا جو فارمولا میں نے یہاں لگایا اس کو اسی کے اندر فیڈ کروں گا تو سب سے آسان طریقہ کیا ہوتا ہے فرسٹ اسپیس سب سے پہلے تو میں نے فرسٹ اسپیس کا یوز کیا سیکنڈ اسپیس میں تو پہلے ان دونوں کو فری کرتا ہوں کیونکہ اگر میں یہ فارمولا لوں اور یہ اس پر ڈیپینڈنٹ رہے تو میں اس میں انڈوچولینے ہی پٹ کر سکتا تو مجھے سب سے پہلے اس کو فری کرنا ہوگا کیسے کروں گا یہاں سے یہ فارمولا ایکوالٹو سے پہلے تک کوپی کیا دن کیا کیا یہاں پہ میں نے جہاں بھی یہ ریفرنس یوز کیا یہ کونسا جی تھری یہاں پہ جی تھری کیا ہوا ہے یہاں پہ میں پیسٹ کروں گا ٹھیک ہے جی سیلیکٹ کر کے اس کو یہ ہو گیا فری ایک فرمولا میرے کو مل گیا اب یہ فرمولا فری ہو گیا اب میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھتا ہوں لیپٹ کے فرمولا میں نے یوز کیا جی تھری جی تھری سے جو فرمولا تھا وہ میں یہاں پہ دیکھ گیا اور پیسٹ کر دیا آ گیا ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا یہاں پہ جی تھری ہے اب دیکھتے جہاں پہ جی تھری ہے وہ ایک ہی بار میں چینج کرنا ہے تو کیسے کریں گے یہاں پہ جائیے سیلیکٹ کر لیجئے سیدھا سیدھا فائنڈ ریپلیس والا کھول لیجئے کنٹرول ایچ سے ریپلیس والا آ جائے گا کنٹرول ایچ سے فائنڈ کنٹرول ایچ سے ریپلیس کا تو فائنڈ کیا کرنا ہے ہم کہہ رہے ہیں جی تھری اس کی جگہ کیا کرنا ہے یہ فارمولا کرنا ہے سیلیکشن کر کے دیں گے تو ریپلیس وال بھی دبائیں گے تو اسی کے اندر سے ریپلیس ہوگا تو دو ریپلیسمنٹ اس نے کر دی یہاں بھی تھا وہ ایک جھٹکے میں ہمارا چینج ہو گیا ٹھیک ہے جی میں اسی طرح سے ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ایچ ایچ تھری کا یہ لنک ہے تو ایچ تھری اس فارمولے کو یہاں سے کوپی کیا میں نے اور ان میں میں نے کیا کیا ایچ تھری کی جگہ اس کو ڈال دیا یہ فارمولا کر دیا تو جہاں بھی ایچ تھری تھا یہ فارمولا آ گیا ٹھیک ہے جی تو یہ فارمولے دیکھیں گے اپنے آپ میں ہی اب اس کا کوئی لنک یہاں سے نہیں آ رہا ہے ایک کارہ ہے جہاں پہ لنکھ ہی یوز کیا ہے تو لنکھ کو ہم یہاں سے کوپی کر لیتے ہیں اور ڈریک جب زیادہ ہوں تو کوپی پیسٹ کر سکتے ہیں یہ کونسی پہ آئی تھری پہ آ تو آئی تھری یہ رہا یہاں پہ ڈال دیا ٹھیک ہے جی اب یہ پرسٹ اسپیس سیکنڈ اسپیس اس کی کوئی ضرورت نہیں میرے فارمولے ہو گئے ریڈی ٹھیک ہے جی یہ اپنے اچھا اب یہاں تو ریڈی ہو گئے ان کو ڈریک کر لیتا ہوں نیچے تھا ٹھیک ہے جی اب جیسے یہاں پہ آ رہا ہے دیکھیں یہ جو ویلیو آ رہی ہے نا اس کو اس ایرر کے لیے یہاں پہ یوز کر پکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب ابھی نہیں کرتے ابھی کچھ اور کر لیتے ہیں اب میرے یہ لمبے چوڑے فارمولے بن گئے اس کے لیے میڈل نیم نکالنے کے لیے اب دھا لیس نیم نکالنے کے لیے پر یہ ہے کہ پریکٹیکلی دیکھا جائے تو تین کے علاوہ دو کریکٹر کے بھی نام ہو سکتے ہیں تو ایک ویلیو تو لیفٹ کا تو صحیح چل گیا اور جو ہمارا تھا میڈل کا فیل ہو گیا کیونکہ سیکنڈ اسپیس نہیں ملا ہے اسے ایرر دکھا گیا لازٹ کا ہو گیا کیونکہ اس میں لینٹھ مائنس سیکنڈ اسپیس تھا تو جہاں سیکنڈ اسپیس کا ذکر تھا وہاں یہ فیل ہو گیا تو اس میں کیا کرنا ہے دو کریکٹر سے تو ہمیں بھی پتا ہے کہ یہاں کوئی جورت نہیں میڈل نیم کی اب یہ کرنا ہے ہمیں ایف ایرر کا ایک اور یوز کر سکتے ہیں اب میں نے اس میڈ کے فنکشن میں ایف ایرر لگا دیا اور مجھے پتا ہے کہ میڈل نیم آئے گا نہیں تو جہاں ویلیو والا پارٹ تھا میرا پورا فرمولا چلا گیا اور ویلیو ایف ایرر میں میں نے کیا کر دیا بلینک دے دیا وہ انورٹڈ کو مازڈبل ہو گیا یہ کلیر ہو گیا میرا کام سالو ہو گیا اب مجھے چاہیے تھا کہ سیکنڈ اسپیس اب سیکنڈ اسپیس یہ last name تو اس میں تو ہے پر اس کے لئے اندر مجھے different formula لگانا پڑے گا میں کیا کروں گا ایف ایرر تو لگاؤں گا پر جو ہے اس میں blank کی بجائے دوسرا formula ہی دوں گا کیا دوں گا right سے ہی value نکالنی ہے ٹھیک ہے جی text یہ رہا کتنے character نکالنے ہیں total length جو بھی یہ ہوگی اس کی minus first space ٹھیک ہے جی first space نکالنے کے لئے اگر ہوں گا find کا function لگا دوں گا اس میں ہم find کر لیں گے کہ کہاں ہے within text and start نوم کرنا ہے پہلا ہی لئے ہے اپنے آپ ہی لئے لے گا ٹھیک ہے جی تو یہ آگیا ہمارا یہ formula بھی لگ گیا if error کے اندر دوسرا formula لگ گیا بلد اگر error آئے گی یہاں پہ اگر تین نام دیتے ہیں تو بھی صحیح چلے گا دو نام دیتے ہیں تو بھی صحیح چلے گا یہ error آئے گی وہاں دوسرا function work کرنے لگ جائے گا اب کیا ہو سکتا ہے single نام بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے مان لیجئے یہاں پہ single ہی نام ہے اس case میں کیا کریں گے اب یہاں پہلا والا جو تھا space find کر رہا تھا اس لئے دیکھت ہوگا یہاں پہ کیا کریں گے simple دے دیں گے if error پہلے اس کو drag کر لیتے ہیں اوپر نیچے یہاں پہ ابھی اس لئے نہیں دکھا رہا کیونکہ یہاں پہ space نہیں مل دا اس کو if error کے اندر لگا دیں گے اور یہاں پہ جو reference دے دیں گے کہ اگر کوئی error آتی ہے یہاں پہ error آگئی پرسٹ والے میں تو مطلب اس میں کوئی بھی space نہیں ہے problem یہی ہوگی اس case میں کیا کرنا ہے آپ نے یہی text دے دینا ہے b7 میں جو لکھا ہے وہی دکھا دو ٹھیک ہے جی وہ آگیا اور یہاں پہ اب اس کے بعد بھی error آتی ہے تو ایک اور if error دے دینا ہے اور reference میں کیا دیں گے ہم blank ٹھیک ہے جی تو یہ ہو گیا آپ کے اور مولے ٹھیک ہے جی اب یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا وہاں پہ بھی تو problem ہے یہ کچھ نہ ہو تب بھی یہ zero بھی at least نہ دکھا ہے تو ایک اور if error لگا دیجئے اس میں if error value میں پورا formula ہے then کیا کریں گے اگر اس میں اس میں اب کوئی error نہیں آرہی بیسکلی اسے کچھ ملی نہیں رہا ہے تو یہ blank بھی نہیں اثر کرے تو اب یہ zero کا جگہ کرنا ہے zero ہم دیکھ رہے کہ ساپ ساپ error آرہی ہے تو یہاں if کا ہی formula لگا دیں گے if اگر یہ formula generate کرتا ہے zero then کیا کریں blank کر دے otherwise پورا یہی formula رہے ٹھیک ہے جی اب کیا ہو گیا solution ہو گیا ٹھیک ہے جی تو اب آپ کا formula پڑ چکا جیسے مزید ایسے values میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب نوورک کرنے لگے ہیں فاؤں گا اس میں کوئی دکھت ہے تو تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں چلی باقی بچے کو formula بھی دیکھ لیتے ہیں جیسے ہم نے find کو use کیا تھا اسی طرح search بھی ہے پر search کیا ہوتا ہے case sensitive ہوتا ہے میں نے کیا دکھایا یہاں پہ find میں نے کہا کہ a find کرو کس میں کرو کس میں کرو یہ نہ بتایا ہے second position پہ ہے یہی میں نیچے کیستا ہوں تو یہ find نے error دے دی search میں یہی سیم چیز use کرتا ہوں تو یہ دونوں میں work کر رہا ہے تو مطلب کیا ہے کہ find جو ہے case sensitive ہوتا ہے اور search جو ہے case sensitive نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے کام دونوں سیم کرتے ہیں بس یہ ہے کہ یہ capital میں بھی search کرے گا آپ کا ایک ہوتا ہے option ہمارے پاس trim کا مان لیجئے یہاں پہ ERP میں ایک اور چیز آتی ہے کئی بار space جڑ جاتے ہیں بغیر بات کے یہاں پہ میں نے دو space لگا دیا آگے پیچھے تو آگے پیچھے کے جو blank spaces ہیں وہ ہٹانے آپ کو automatically تو آپ اس سے ہٹا سکتے ہیں آپ کا trim کا function ہے ٹھیک ہے جی تو trim کیا کرتا ہے blank spaces ہٹا دیتا ہے تو اب اس کی length چیک کرتے ہیں تو ساتھ ٹھیک ہے جی مرمالی جی آپ کے پاس یہاں پہ کچھ نمبر لکھے ہوئے اور کچھ text لکھے ہوئے ٹھیک ہے جی تو ایک ہمارے پاس text text الگ کرنے ہیں تو کونسا function ہے ہمارے پاس t t shift اس میں جتنے بھی text ہوں گے وہ الگ ہو جائے گے نہ بھی number ہوگا وہاں کچھ نہیں دکھائے گا blank کر دے گا اسی طرح سے ہمارے پاس number ہوتا ہے number نکالنے کے لئے n یہاں سے choose کر دیں گے یہ ایک چیز کرتا ہے اگر کچھ نہیں ہو تو zero دکھا دیتا ہے اگر text ہوگا تو zero دکھا دے گا تو اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ نہ دکھائے تو if یہ کر کے zero کر کے بھی لگا سکتے ہیں اگر یہ zero generate کر رہا ہے then کیا کرے blank کر دے otherwise آپ کا یہی والا continue کریں ٹھیک ہے جی تو جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا کرے گا number اور text الگ الگ ہو گیا آپ کی ٹھیک ہے نا باقی دیکھ لیتا ہے کوئی گوچہ نہ ہو باقی ایک ہمارا فارمولا value کا value کا کیا ہوتا ہے کچھ بیار ہمارے پاس text generate ہو جاتا ہے اس طرح سے اس کو اگر value میں convert کرتے ہیں تو numeric میں convert ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی text سے numeric میں آ جائے گا تو یہ تھے آپ کے text function آج کے لیے ٹھیک ہے سر باقی کسے کل ملتے ہیں سر اس میں پیری ہے ہاں جی جو ہم ERP سے labor number کرتے ہیں اس میں numeric دے آجتے ہیں اور text بھی آجتے ہیں تو جو text ہوتے ہیں وہ اوٹ سے تین کرتے ہو کوئی آجتے ہیں تو text پر text پر کرما جاتا ہے یہ جو numeric ہوتا ہے وہ numeric میں کہہ با نہیں جاتا بھی کہ plus بن کے کچھ آجتا ہے numeric آپ کا excel تمہیں ڈیلیٹ کر دی اچھا numeric آپ کا plus میں بن کے آجتا ہے ہاں جی مللہ plus plus اس کے آگے لگا ہوتا ہے کہاں لگا ہوتا ہے بیش میں plus بن کے بھی جیسے وہ 10 characters 10 characters تو اس میں جو text ہوتا وہ تو text پر آجتا ہے وہاں پر جو numeric ہوتا ہے وہ بیش میں plus آجتا ہے اب ایسا کیجئے جو file ہے کل میں ساتھ شیئر کیجئے کل میں بتاؤں گا آپ کو اور بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہو نا تو دن میں پوچھ لے جگہ اس سے related نا تو اس میں ایک ہی بار میں بتاتا ہوں بس سارے آپ کے ٹھیک ہے یہ اوکی ٹھیک ہے